اے فضل عمر تیرے او صاف کریمانا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے اتر سے ممسوح کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا ساہہ اس کے سر پر ہوگا یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانا مکرم منیر احمد صاحب بانی کولکتہ بیان کرتے ہیں ایک دن ہم بہن بھائیوں نے حضرت ام تاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی تبرک انائت فرماویں انہوں نے فرمایا کہ حضور رضی اللہ تعالی عنہ کسر خلافت میں ہے خود جا کر مانگ لو چنانچہ ہم تینوں چلے گئے حضور رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور کسی کتاب کا متعلیہ فرما رہے تھے السلام علیکم عرض کرنے پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور اتنے تپاک اور شفقت سے حال دریافت فرمایا کہ گویا حضور ہمارا ہی انتظار فرما رہے تھے پوچھا بچوں کیسے آنا ہوا ہم نے مدہ عرض کیا کہ کوئی تبرک انائت فرمائیں حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے ریفریجریٹر سے تین عدد امدہ سیب نکال کر دیئے اور خود پھر کتاب پڑھنے میں منہمک ہو گئے ہم بھائیوں نے وہیں بیٹھ کر سیب کھائے تھوڑی دیر کے بعد حضور رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ ہماری طرف ہوئی تو فرمایا بچوں اب کیوں بیٹھے ہو خاک سار نے عرض کیا کہ تبرک کے لئے درخواست کی تھی حضور رضی اللہ تعالی عنہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا جو سیب کھائے ہیں وہ کیا تھا بچپن کی سادگی تھی ہم نے عرض کیا وہ تو ہم نے کھا لیے کوئی ایسی چیز دیں جو ہمارے پاس رہے اس پر حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے تین خوبصورت رومال انعیت فرمائے اور ہم اجازت لے کر چلے آئے ہر روز تو دارانا تین خوبصورت رومال انعیت فرمائے تین خوبصورت رومال انعیت فرمائے تین خوبصورت رومال انعیت فرمائے